موسیقی 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 ایک نوہ یا نوہ عمر یا لڑکا یا سیکنڈ لفٹی نے نوہ نوہ افسر پاس ہو کے آیا اس نے بھی تقریری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اضاحت اور آفدی کمالات دیتے اس نے جو تقریری تیا اس نے ایک دلیل اس نے یہ دیتی بڑی خوبصورت بڑی مدت دی گل ہے لیکن میں نے گل نہیں بھول دی اور میں نے بڑی پسند آئی اس نے کہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گل دی دعوت دیتی ہے اللہ دی عبادت دی دعوت دیتی ہے تو کوئی نو مسلم بھی آیا اس نے اسلام قبول کی تا عبادت افیلہ ہویا تو حضور نے نہیں فرمایا با تو میری گل منت میں رب دی منی تیرا بیڑا پار فرمایا نہیں میں بھی اللہ دی عبادت کرنی ہے تو تم بھی اتھے میرے نال کھڑو نہ تم بھی براہ راست اللہ دی عبادت کر اس سے ہک سفتے جس تے حضور کھڑے نال اس نو مسلم نے بھی کھڑا آپ بھی اللہ دی حضور سجدہ ریز ہویا نو بھی اللہ دی حضور سجدہ ریز ہویا وعدہ اے نبوت دی بہت بڑی دلیل کوئی دنیا دار ہوں دا یا آپ نے پالٹی تو آپ نے واسطے وکھرا خانہ رکھ دا لوکہ واسطے وکھری جگہ رکھ دا آپ نے برابر نہ لیکن حضور نے اطاعت الہی دے ویچ سب تو زیادہ اطاعت کیتی ہے اور فرمایا میں نے اے حکم دیتا گیا وحنہ اول المسلم تو زیادہ اللہ دی اطاعت کرنے آنا سب تو پہلے درچہ دا مسلمان سب تو زیادہ ظاہرن بھی تعمیل ارشاد کرنے آنا اور باطنن بھی تعمیل ارشاد کرنے آنا انہیں تھے پتہ لگ دا لوگ شریعت دا اطبا چھوڑ دینے نماز روضہ چھوڑ دینے نحرال حراملی تمیز نہیں کر دے انہیں نجھے پیر منی پھر دین اور پیش وہاں منی پھر دین انہیں کہ یہ حال ہو سی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائنے دین جیڑا حکم میں نے دیتا گیا جیڑا دین دیتا گیا جیڑا عقیدہ دیتا گیا اور جس عمل دا حکم دیتا گیا دوسرے نالو سب تو زیادہ اس تے عمل کرنا اے میرا کام ہے میں کرنا میں انا اول المسلمین میں سب تو زیادہ مننے آنا تسلیم کرنے آنا اس دین لا اگر اس دین تے عمل ہی چھوڑ دینا فرائض ہی چھوڑ دینا حلال حرام دی پر روان نہیں کر دا تو وری اللہ ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا اور گمراہ وانی پیروی بھی گمراہ کر دین دی کل غیر اللہ یاب غیر ربم ورب کل شیع تو اٹھا کے خیالے کہ میں کسے دوسرے دی رضا حاصل کرنے واسطے محنت کروں غیر اللہ یاب غیر رب میں کسے دوسرے نوں اپنا حاجت ربا اپنیاں ضرورتہ پونیاں کرنے آنا یا مصیبت تو بچاؤن آلا یا اس لیے اطاعت اس واسطے کرنے کہ اے میری پرورش کرے گا اے اس لیے کسے ہو رنوں میں رب بنا لی راب دا مطلب ہے ہونہ کہ او ضرورتہ پوریاں کرے ہر ضرورت ہر ویلے پوری کرے اس لیے واسطے ضروری ہے کہ وہ ساڑے ہر حال تو ہر ویلے واقف ہوئے ضروری ہے کہ اس لیے کور ہر شاہد خزانے ان کے سیدہ محتاج نہ ہوئے کسے کور اس میں اجازت نہ لینی پہنڈی ہوئے کسے کور مانگ نہ دینا پہنڈ ہوئے اپنی بارگاہ چو اپنے خزانے چو ہر ویلے ہر چیز اطا کرنے تے قادر ہوئے اس صفت صرف اللہ دیئے جیڑا رب العالمین ہے جیڑا ساری کائنات نہ رب ہے تو فرمایا میرے حبیب انہوں آکھ کہ کیا اغیر اللہ ابغی رب میں دوسرے دی رضا تلاش کردرم اور انہوں سمجھ نہیں کہ اے خوش ہوئے تو میرا بڑا کم ہو جائے گا اور اے راضی ہوئے تو بڑی گل بنے ایسی کوئی گل نہیں اے صرف وہ حق ذات جیڑی رب ہے جیڑا ضرورتہ پوریاں کردہ جیڑا مشکلہ دور کردہ جیڑا صحت بیماری دینے تے قادر ہے جیڑا ہر ہر لمحے اسادہ نگاہ بانے اسادہ رکھوالا اسادہ ہر نعمت عطا کر رہا میں صرف اس دی رضا واسطے اس دی عبادت کرنگا کس سے غیر دی طرف نگاہ پھیر کے وے کھان ہوئے بھی نہیں اس واسطے کہ سادہ جیڑا رب جیڑا اوہ رب العالی ساری کائنات دہ رب کائنات اج کوئی دوسرا رب ہے ہی نہیں اور جیڑے لوگ اللہ نے چھوڑ کے دوسرا امیدہ لائی بیٹھیں وہ باطل تھے یقین کی تھی بیٹھیں انہوں نے یہ امیدہ لونیاں بھی باطل ہیں اور اس حسطی دہ رب ہونا بھی باطل ہے کوئی دوسرا رب نہیں کوئی دوسرا پروردگار نہیں کوئی دوسرا حاجت ربا مشکل کو شاہ کوئی نہیں وہ حقہ ذات واحد لا شریک ہر ایک دیا مشکل وہ آپ حل کردہ ہر ایک دیا ضرورت وہ آپ پوریاں کردہ اور خالصتا اسے دی عطاعت اور اسے دی عبادت کیتی جائے گی وَلَا تَقْسِبُ قُلُو نَفْسِنِ اللَّهِ عَلَيْهَا اور ہر متنفس جڑی کمائی کردہ اس دا بدلہ وہاں پائیں گا یہ جڑے بچ کار آگئے نا یہودیاں دے ریبی اس طرح عیسائیاں دے پادری او جی تسی گناہ کیتے ہیں تسانوں پیسے دیو تو گناہ دست و دستی ماف کر دیں گے فرمایا یہ ہور جھوٹ یا جڑے پیر صاحبان انہوں نے آج ہو گیا جی پیر صاحبان انہوں شرینی دیا انہوں نے درانہ دیا تو کیامتنوں پیر صاحب آپ انہوں نے بڑھ لیں گے تو گناہ ماف ہو جی فرمایا سب بکواس جیڑا متنفس جو کرے گا وہ بھرے گا وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا جو متنفس جیڑا کم کرے گا اس دا بدلہ اس محافنوں دے رن پائے گا اللہ دی قدرت ہے وہ اپنی مہربانی نہ اپنے کرم نہ ماف کرے اس دی مرضی سزا دے اس دی مرضی کس سے تیسرے دوچ دخل کوئی نہیں عمل کرنے اور رب العالمین انہ دے درمین کوئی تیسرہ نہیں آئے گا اور جیڑے آ دیں نہ جی حسن گناہ ماف کر یا اعتوار دے اعتوار عیسائی جا کے چرچو ماف کر رہا ہوں دے یا یہودی رہوی کو کرا لے انہیں فرمایا اے نہیں ہوئے گا بلکہ ہر جیڑا بندہ عمل کرنے آڑا اس دے عمل دا نتیجہ وہ اپنا بوجھ آپ چاہے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُمْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی بوجھ چونے آڑا کس سے دوسرے دا بوجھ نہیں چاہے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُمْ وِزْرَا اُخْرَا اے سب جھوٹے اور اے تو اڑے کڑو محض مال لے کہ کھا کے عیش کروے نہیں ہے تو اڑے کم کوئی نہیں ہونا اللہ دے ذات تے ایمان لے آو اللہ دے نبی تے ایمان لے آو اللہ دے نبی تے اطاعت کرو اور اس زندگی ایمان دا مقصد ہے نیکی کم ہونا اگر ایمان نصیب ہویا تو قصہ بخیرہ نیکی کماؤ اسے عمل کرو اور کوئی دوسرا کسے دوسرے دا بوجھ نہیں چکے گا سمع الٰہ ربکم مرجعکم جس پروردگار نے تو انہوں پیدا کیتا زندگی دیتی بے شمار نعمتا دیتیان پالیا اس دی بارگاہ تو انہوں مڑ کے جانا پہے گا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيَةَ تَخْتَلِفُونَ اور او ایسا قادر ہے کہ اتھے جھوٹ نہیں بولے جا سکے گا کوئی گل چھپائی نہیں جا سکے گی او کسے کو پوچھنے دا امو تاج نہیں او ذاتی طورتیں جانگا اعمال نو فرشتے بھی لکھ دیں کرامن قاتبین لکھ دیں لیکن کرامن قاتبین بھی او لکھ دیں مَا يَلْفِغُ مِنْ قَوْلِنِ اللَّهِ لَدَيْهِ رَقِيبُ النَّتِید جیڑھا لفظ موہ نکردہ او فرشتے لکھ دیں یا جیڑھا عمل سادر ہوندہ او فرشتے لکھ دیں جیڑھی گل دل دیا گیرائیاں چھے فرشتے تو نہیں لکھ دیں مَا يَلْفِغُ مِنْ قَوْلِنِ اللَّهِ رَدَيْهِ رَقِيبُ النَّتِید کوئی قول جیڑھا سادر ہوتھا چھو نکردہ لبا چھو نکردہ لکھ لینے کوئی عمل جیڑھا سادر ہوندہ لکھ لینے لیکن جیڑھا اس نے دل بیچے اس نہ ہونکے پتا حدیث مبارکہ چھوندہ انہوں کے میدانِ حشرج حساب ہو سی جس میں لے عامال طولے ویسن ایک بندہ ہو سی اس نے عامال روزن ہو گیا فرشتے بارگاہ الائج پیش کرسن یا اللہ اے اس دیا نیکیان اے اس دیا جرائم فیصلہ تیری زادہ اللہ کریم فرمائیسی یا رسدہ کوئی عمل میرے کو بھی ہے جیڑھا تو اڈے علم اچھنے اللہ تم کہا دے رہے تو اللہ کریم او دعائیں جیڑی ہیں او دل جی رب العالمین کو منگدہ رہا فرشتے انہوں بھی خبر نہیں دل دیا گہرائیاں اللہ کو منگدہ رہا او دنیا تے انہوں دا بدلہ اللہ نے نہیں دیتا اللہ نے اپنے کو محفوظ رکھ لیا ان میدانِ حشرج اس لئے او دعائیں اللہ تعاف فرمائے گئے کہ دیا نیکیان دے پل ریج رکھو حضور فرمائے دن بڑے بڑے مستجاب دعا لوگ جیڑے دنیا تو انہوں تھے او حسرت کرنگے کہ کاش ساڑھی دعا دنیا تے کوئی بھی قبول نہ ہو دی آجی کام ہوں اسے طرح ذکر قلبی دے بارے ہوں گا کہ بعض لوگ جیڑا ایک تا زبان نہ عمل کی تا ذکر کی تا فرشتے لکھ لیا آزاؤ جوارے نہ نیکی کی تی اے بھی عملی ذکر فرشتے لکھ لیا ایک تا قلب ذاکر ہو گیا انہوں قلب دی دھڑکن نہ تا فرشتے تا قلب دے ذکرنا تتعلق کوئی نہیں پھر جڑے لے او لوگ ان کے اتھے میزانے عدل تے فرشتے آکسن اللہ پاک یہ دیا نیکی ہیں بدیاں ساتھ رکھ دیتی ہیں انتراز ہوتے حکموں سے بھی دی بہت ساری امانت میرے کوڑ بھی ہے جیڑا اس نے ذکر قلبی کی تا پیا تسی اس تو بے خور اے بھی رکھو وچ سو فرما فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيَ تَخْتَلِفُونَ او تو انہوں دسے گا جنہیں گلنہ تسی اختلاف کر دے ہو نا او دسے گا کہ تسی اے کیتا اے کیتا اے کیتا وَهُوَ اللَّذِي جَالَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعْبَادَكُمْ فَوْقَبَادَ او ایک ہے پروردگار اور او قادر جس نے زمین تے تو انہوں اپنا نائب بنایا مخلوق اس دی ہے استعمال تسی پر کر دے ہو کسی دا گوشت کھا رہے ہو کسی دا دودھ پی رہے ہو کسی دا چمرہ استعمال کر رہے ہو یعنی زراعت کھیتی باغات کتنی وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعِعَ بے پناہ مخلوق زمین تے پیدا کر دی تھی سب تو اڑی خدمت واسطے خلیفہ ہوندہ جڑا کسے دوسرے دی طرف و مقرر ہوندہ اس دے آقام نو نافذ کرنے واسطے خلیفہ کون ہوندہ جڑا کسے دوسرے دی طرف و مقرر ہوندہ اس دے آقام نو نافذ کرنے واسطے انسان اللہ دا خلیفہ اور نائب اللہ دے آقام نو مخلوق جنافذ کرنے واسطے اپنی مرضی کرے گا جرم کرے گا اور اپنے منصف تورو گردانی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اندے ویسال تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ مقرر روئے خلیفہ اول تو آپ نو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ آکھا بانے جس ویلے آپ نا ویسال ہویا سیدنا فاروق عظم سلیر آئے خلافت ہوئے تو انہوں جس نے کیسے آکے یا خلیفہ رسول اللہ نا فرما نہیں اے منصف جلیلہ ابو بکر صدیق نو زیب دے نیا پوری امت ایک امت نہیں پہلیاں پچھلیاں ساریاں امتاں جس بندے دی مثال نہیں مل دی جیسا دوسرا کوئی بندہ نہیں غیر انبیات سب تو افضل ترین بندہ او خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ ہو سکتا میری مجال نہیں خلافت بہت بڑا منصف میں نو خلیفہ رسول نا آکھا جائے ارز کی تھی گئی پھر تو انہوں کی آکھ یہ فرمایا میں نو امیر المومنین آکھو چنانچہ اس تو پھر آئندہ امیر المومنین دلکب شروع نے فرمایا خلافت بہت بڑی عظمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت اسرف ابو بکر صدیق نے سجدی ہے اور کتنی عظمت اللہ نے دیتی فرمایا والذی جالکم خلائفہ الارض اللہ وہ ہے قادر جس نے تو انہوں زمین تے اپنی نیابت دے دیتی ساری مخلوق نو استعمال کرنے دا حق دے دیتا انہوں نے اسے زمین تے فساد تے نمچا ہو نا جی اگر تو انہوں استعمال واسطے چیزیں دیتی ہیں تو جس جیڑا انہیں استعمال دا طریقہ دے سے اس نے مطابق استعمال کرو اے مطلب دے نہیں کہ اس نے تو انہوں بے شمار نعمتہ دیتی ہیں تو سی انہوں تباہ کرنے دیتی ہیں رفع آباد و کم فوقا باز اے بھی اس لی قدرت کاملہ کہ تو آڈے جس نے فرق رکھ دیتا بعض نو باز نال و فڈہ بنا دیتا بعض دولت اج وڈین بعض علم اج وڈین بعض اقتدار اور اوڈ اج وڈین بعض دوسرے انہوں دے ماتاعت آگئیں تو ہر کوئی آپنے آپنے منصب نو سمجھ کے آپنے آپنے دائرہ کار نو سمجھ کے اس دے مطابق انصاف اور عدل دینا آپنا اپنا فریضہ انجام دیں لیبلوکم فیما آتاکم اور اے تانو اس نے چھوٹا وڈہ امیر غریب کمزور طاقتوار رئیت حکمران بنا کے تاڑی آزماش کیتے لیبلوکم فیما آتاکم تانو جڑائی منصب خلافت اتانا اس دا امتحان ہے کہ تسی اس دا حق ادا کر دیو کہ نہیں اگر غریبی آگئی تو غربت اجبی اللہ تے یہ تبار کر دیو یا دوسرے پاسے ٹور پہن دیو کمزوری آگئی بیماری آگئی تو اس دی ذات تے اعتماد کر دیو یا اس دی چھوڑ کے ہردے ٹور پہن دیو اقتدار آگیا دولت آگئی اس دی نشج بدمست ہو کہ اس دی نافرمانی کرنے لگ پہن دیو یا اس دی اطاعت کر دیو فرمایا اس نے آپ دنو رفع آبادکم فوق آبادکم باست فضیلت دیتی اور درجات جبولندی دیتی لیبلوکو وکم فیما آتاکم تاکہ توانو آزمائے توانو پتہ لگے توانو جو کچھ عطا کی تا اس نو وہ ویکھنا چاندہ او تا جاندہ کسی نے کی کرنا یہ جو دی آزمائش ہے نا اس دا بھی بڑا عجیب ایک پیل ہوئے ہے کہ ایک گل نہیں بھر کسی کی کرنا بندہ عمل کرے گا تا ربنو رابطہ جاندہ لیکن جس ویلے امتحان گا تو بعد اجردہ معاملہ آئے گا قیامتنے لوگ پیش ہونگے اتھے تو پھر لوگ کنے مکرنا بھی ہے مشرقین نیاک نا یا اللہ ساڑھی تے غلطی کو نہیں سانو دس سے ہی کسی نے کچھ نہیں انبیانو صدیہ ویسی تے امتہ کافر انکار کر دیں گے سانو تیرے نبی دس سے ہی کوئی نہیں پھر اس تے شہادت دیتی ویسی امت محمدیہ گوائی دے گی حضور امت گواہ دیں گے گوائی دیں گے اسے طرح لوگ آمال نے انکار کر دیں گے قرآن کریم جاندہ اللہ ہاتھ پہر نو جلد نو حکم دے گا ہاتھ پہر دس سے ان کے ساڑھے نالے سے جرم کیتا یا اللہ کھال دسے گی کہ میرے سامنے اس نے جرم کیتا تو بندہ اکسی یا تُس ہی کدے گواہ بن کھڑے ہو تو وہ جواب دے سن ہاتھ پہر و جلودوں مونہ دیں یا کھلا گواہ بنوے سن بندہ حیران ہو کہ اکسی میں تو ہنو بچاندہ پہ تو تُس ہی الٹا گواہ یہاں دے کہ من دو دکھ سٹن لگے تو وہ جواب دے ان کے آزاو جوارے اور جسم دی جلد جواب دے گی انتاکن اللہ انتاککلہ جلد اسانو اس اللہ نے بولنے دی قوة دے دیتی جس نے ہر چیز نو زبان دیتی آج سانو بھی زبان دے دیتی اسی بول دے انتاکن اللہ اللہ نے سانو قوة گواہی دے دیتی اور اسا تا سچ دسنا اللہ دے سامنے جھوٹ کون بولے سو فرمایا اللہ نے اللہ نے تو انو بہت بڑا منصب دیتا کہ روح زمین تے تو انو آپنا نائب بنایا چیزہ پیدا اس کی تیا انو خصوصیات اس رکھے انہیں استعمال تسی کر دیو تا پھر اس استعمال ایک تا پیڑی گلتے وہ اس دا احسان بنو اس دی ذات تے ایمان لے اس دی عظمت دا اقرار کرو جس نے تو انو اتنے بڑا منصب دیتا دوسری کا لے کہ انہا چیز انو اس نے حکم دے مطابق استعمال کرو انہا دا مالک تا ہوئے نا تو سی تنایب ہو اس دے خلیفے ہو تو ساں مالک دا حکم نافذ کرنا اپنی مرضی نہیں چلو نہیں اس واسطے انہا دے استعمال اس دی عطاعت کرو اور اس نے تو اڈے فرق رکھے عرف آباد کم فوق آباد ان درجات تو اڈے مقامات اور درجات جس نے تفریق رکھی ہے بعض انو بعض تے فضیلت دے دیتی ہے بعض انو بعض تے عظمہ دے دیتی ہے اس تفریق مقصد کے فرمایا لیابلو اکم فی ماہ آتاکم جیڑی نعمت تو انو دیتی اس دی آزمائش واسط ہے اس ذاتی تا عورت تے جاندہ لیکن تو اڈی تسلی واسط ہے قیامت نو توڑا اپنا آمال نامہ توڑے سامنے ہو سی اور تو انہوں پتہ لگ سی کہ میں کی تا کے بلکہ اللہ کریم نے تو بڑا سوکھ حدث سے فرمایا آمال نامہ دے کہ بندے ناکھا ویسی ایک راہ کے تابق یہ اپنا آمال نامہ پڑھ کفاو نفس قل یومالک حسیبہ اج دے دن اپنے واسطے تو آپ پہ جاجے ہر بندہ ساری زندگی ہر لمحے کوئی نہ کوئی فیصلہ کردہ جاجمنٹ دینا اے کام کرنا اے نہیں کرنا یہ ایک اندر قاضی بیٹھا بندے دیں اندر ایک قوت جڑی یہ فیصلہ کر دی انہیں فیصلے کیا مطلی سامنے آ جانے گا اگر نیکی دا فیصلہ کی تو اچھا عجر ملے گا برائی دا فیصلہ کی تو سزا ملے گی اور فرمایا اور اس معاملے کوئی دیر نہیں بہت جلد محاصبہ ہوئے گا اور بہت جلد انتقام لجڑے عدم اعتعاد ہے اور اللہ دینا فرمانی ہے اس دی سزا بہت جلد ملے گی وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّخِيمُ اور اوہ بڑا ماف کرنے آنا اور رحم کرنے آنا بھی ہے اگر کسے نے اس دی اطاعت کر لی اس دی ایمان لے آنا اس دی احکام دی اطاعت کر لی تو اس جیسا ماف کرنے آنا اور بخشنے آنا اور رحم کرنے آنا بھی کوئی نہیں لیکن اگر کوئی کفر تھی زد لا کے مر گئے تو پھر اس جتنی صدید سزا دینا اللہ بھی کوئی نہیں اللہ گناہ دی مافی اطاف فرمائے نکی دی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے عذاب تو محفوظ رکھے اور اپنی رحمت نصیب فرمائے وَآخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی